بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلے علی محمد وعلی آل محمد سینے وچ مقام ہے کہندہ سن مرشد گل سمجھائی ہو ایو سہج و آوے جاوے ہور نشے کائی ہو اسنو اسم العظم آکھن ایو سر الہی ہو ایو موت حیاتی باہو ایو بھیت الہی ہو سبحان اللہ یقین جانے کہ حضرت سخی سلطان باہو نے اس شیر میں انسان کے اندر کی حقیقت آیاں کر دی ہے اب اگر ہم اس بیت کے زہری اور باطنی مینی پہ غور کریں تو سب راز کھل رہے ہیں اور یہ ایسے راز و رموز ہیں کہ جن کو سننے کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی اتائے خداوندی سے محروم نہیں رہے گا اور ہم اس بیت کے جو راز ہیں اور جو حقیقت ہے وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہی بیان کریں گے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ای سرہ تودر سینہ ہر صاحب راز ہر کس کے بدرگاہ تو آیت بنیاد الہی تیرا بھیت ہر صاحب راز کے سینے میں جلوہ گر ہے تیری رحمت کا دروازہ ہر کسی کے لئے کھلا ہے جو بھی تیری بارگاہ میں آجزی سے آتا ہے وہ بھلا کم محروم رہتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں مرشد چونکہ مقصد بحر حقیقت اور اسرار الہی کا آمین ہوتا ہے اس لئے برطن سے وہی چیز برامت ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور جو بھی اس کی حقیقت میں حاضر ہوتا ہے مرشد کامل اس کو وہ راہ سے اگاہی بکشتا ہے حضرت سخی سلطان باہو کے بیعت کے پہلے مصر میں اگر غور کیا جائے تو آپ رحمت اللہ علیہ طالب حق کو یہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنا بن اور یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کا بھید صرف صاحب راز کے سینے میں چھپا ہے اور اگر توں آئے تو دروازہ کھلا ہے دیکھے سامین رہ فقر میں مرشد کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ طالب اللہ کو اس راز کے بارے میں اگاہ فرماتا ہے جس کے بارے میں حدیثِ قلصی میں فرمانِ حق تعالیٰ ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں محترم سامین آپ رحمت اللہ علیہ نے جو اس بیعت میں مرشد کے متعلق اشارہ دیا ہے اور بات کو راز میں رکھا ہے اس کی حقیقت آپ رحمت اللہ علیہ ایک اور جگہ کھولتے ہوئے رشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ اسے حق حاصل ہو جائے اور وہ واصلِ با خدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے مرشدِ کامل مکمل تلاش کرے کیونکہ وہ خزائنِ دل کا مالک ہوتا ہے اور اس میں الزات کے تصور اور ذکر اللہ کی تاثیر سے اس کا وجود نورِ الٰہی سے پور ہوتا ہے اور جو شخص دل کا مارہم ہو جاتا ہے وہ نحمتِ حق سے ہرگز محروم نہیں رہتا حدیث شریف ہے کہ پہلے واقفِ راہ کی رفاقت حاصل کرو پھر راہ پہ چلو ایک مزید حدیث پاک ہے کہ اس کا دین ہی نہیں جس کا مرشد نہیں ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس کا مرشد نہیں اسے شیطان گھیر لیتا ہے دیکھیں سامین بیت مبارک کے مصروں میں آپ رحمت اللہ علیہ نے سانس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا ہے دیکھیں دراصل مرشدِ کامل اپنے طالب کو اس راز سے بھی اگاہی عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سانسوں کی صورت میں تجھے لا زوال خزانہ عطا فرمایا ہے جس کی اہمیت سے اگاہ ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصال حاصل کر سکتا ہے جیسا کہ حضرت صحیح سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کی مقامات پہ سانسوں کی قدر اور اہمیت بیان فرمائی ہے ایک جگہ آپ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رات دن کے چوبیس گھنٹے ہیں اور آدمی ان چوبیس گھنٹوں میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے اور ہر سانس کی نگبانی کر کے ہر سانس میں چودہ تجلیات چودہ الہامات اور چودہ علوم پائے جاتے ہیں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فقیر تصدیق دل اور اقرار زبان کے ساتھ شوق و محبت سے اسمیل ازاد کا ذکر کرتا ہے اور ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ تصور اسمیل ازاد میں مشہول رہتا ہے وہ گویا ہر سانس کے ساتھ چار ہزار قرآن مجید ختم کرتا ہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درویشی کے لائق وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے درویش وہ ہے جو دم بھر کے لیے بھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتا کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں اور جو سانس ذکر اللہ کے بغیر گزرے وہ مردہ ہے اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ سانس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ جس ذکر سے مشہدہ حضور کھلتا ہے وہ ذکر قرب الہی کا راز ہے اور ذکر کا تعلق آپ فرماتے ہیں کہ سانس ہے جو سراب بیت میں ارشاد فرما رہے ہیں یعنی ذکر کا تعلق سانس سے ہے آواز سے نہیں آپ فرماتے ہیں کیونکہ ذکر کا تعلق اگر آواز سے ہوتا تو آواز کے ساتھ ذکر یاہو کبوتر بھی کرتے ہیں اور فاختہ اتوتی اور دیگر پرندے بھی کرتے ہیں لہذا سانس کے بغیر کیا ہوا ذکر معرفت الہی تک نہیں پہنچا سکتا لہذا اس بیت کی تشریح اور مطالب کے بعد حضرت سخی سلطان باہو کے یہ جملے آپ سب نے اور مجھ ناچید نے دل پر لکھ لینے ہیں وہ کون سے جملے ہیں کہ مکن عمر ضائع بافصوص و حیف کے فرصت عزیز استوال وقت سے جس کا ترجمہ کوئی یوں ہے کہ حیف و افسوس میں اپنی عمر برباد نہ کرے طالب فرصت دم کو عزیز رکھ کے وقت کی تلوار اس سے کٹ رہی ہے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے اور جو احباب ابھی تک اسمِ الہزاز سے محروم ہیں اللہ تعالی انہیں اسمِ الہزاز سے مشرف فرمائے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے موضوع میں تب تک اللہ تعالی انہیں گے باؤں موسیقی